بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں امی رباب زہد ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوش کے سربرہ جنرل کمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے اہم دورے پر ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اور فوش کے سربرہ کا بیق وقت دورہ اس وقتے کی صورتحال میں خاصی اہمیت کا حامل بن گیا ہے کیا سٹریٹیجک معاملات میں دونوں کی پولیسیز میں کیا کوئی تبدیلی نظر آئے گی کیا دونوں ممالک اپنے تعلقات کو کوئی ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سعودی عرب کے سینے صحافی خالد المعینہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا وزیر اعظم بھی ہمارے وہاں پر موجود ہیں ہمارے پاک فوش کے سربرہ بھی وہاں پر موجود ہیں اب کیا سمجھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا میرے خیال میں وقت آیا ہے کہ ہم ایک نئے بریچ کو کروز کریں اور ریسیٹ کریں لیکن ہم واپس ہسٹری میں جائیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ریلیشن ستر سال سے جب سے پاکستان بنا اور مینلی ریلیجیس حج امرہ وہاں سے ورکرز آتے تھے لیکن آج کا جو نیو پولیٹیکل ڈیمنشنز ہو رہے ہیں ریجن میں ریجنل آلائنسز چینج ہو رہے ہیں ریجنل تھریٹس آ رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم ریجن کریں اور بیس اون اکنومک انیچل انڈسکینڈنگ ان سپورٹ تو اس لئے میرے خالد میں آپ نے اصول تو بہت کل بڑا اچھا بیان کر دیا لیکن خالد بھئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دس سال میں اگر ہم پچھلے دس سال کا اگر انیلیسز کریں اور پچھلے ساٹھ سال کا انیلیسز کریں تو پچھلے دس سال میں ہم ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ کچھ زیادہ نظر آتا ہے جی صحیح آپ نے صحیح کہا کیونکہ ساب چینجز ہوئے میں پلیئرز آئے ہیں اور پھر جو آج کا جو نیو ریالیٹیز جو ہیں پہلے تو آپ جانتے تھے کافی سٹیڈی اور سٹرانگ ریلیشن تھے لیکن آج کل یہاں سعودی عرب کے سامنے بھی کافی چیلنجز ہیں دوسرے چیزیں ہو رہے ہیں ریجنل کونفلکٹس ہو رہے ہیں تو ہمارے اس پرامیٹر میں یا اس گول میں سعودی عرب بھی اپنے کافی چینجز کر رہے ہیں تو بی سلف ریلائنٹ اور نون آئل سو اس میں میرے خواہل میں نیو اپروچ پاکستان ضروری ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ انسٹیٹ آف جسٹ فوکسنگ دین پر اور یہ ہم دین پر تو فوکس کرتے ہیں نیو اپروچ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے سعودی عرب کے نیو اپروچ ہے اکنونک اپروچ جیسے آپ نے دیکھا ممورینڈم آف انڈرسٹیننگ میں ٹرانسپورٹیشن پانی یہ آپ کے چیلنجز اور ہمارے چیلنجز کافی اس میں سیمیلیریٹیز ہیں تو یہ ہمارے چیلنجز ہیں اوری ٹرانسپورٹیشن جو ہو رہی ہے یہاں خلص صاحب ساتھ یہ بھی واضح کر دیجئے گا کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اسی ٹائم پیرڈ میں کچھ یو اے ای کے لیڈران بھی ریاد میں موجود ہیں شاید ٹرکی کے فورن منسٹر کا بھی کوئی دورہ اسی ٹائم پیرڈ کے اندر اوور لیپ کر رہا ہے کچھ دیگر جو مسلم لیڈرز ہیں وہ بھی اسی ٹائم پیرڈ کے اندر ریاد میں موجود ہیں اور ان کی بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ذرا واضح کیجئے گا کہ کون موجود ہے اور یہ کیا ایک ریاد میں سکت جو ایک لارجر ڈائلوگ ہو رہا ہے اس کے کیا خد و خال ہے نہیں یہ ریاد میں سے کوئی نہیں ہے وہ کرام پلس ابو زبی آئے سے ایک دن کے لیے اور چلے گئے یہ ٹرکی کے جو آپ نے بات کہا ہے میں نے کافی سنا یہاں وہاں سے صرف ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کی گروپ یہاں ہے اور ان کو ہمارے شہزادہ محمد بن سلمانیہ ائرپورٹ میں ملے بایلوہ صاحب آپ کے سیو انہوں نے دیپیٹی منسٹر آف ڈیفنس یہ کافی سیکلیشن ہر وقت جاتے ہیں یہ بتائی گا کوئی تیسرا ملک بھی ہم دونوں ملکوں کی گفتگو کا حصہ ہوگا مثلا اب ایک بات کہی جا رہی ہے جو بائیڈن میں یعنی امریکہ میں آنے والی تبدیلی پھر بعض بات کی جا رہی ہے کہ دراصل سعودی عرب کی اپروچ میں تبدیلی ہے کہ سارے ملکوں سے بے ایک وقت رابطہ ہو رہا ہے مطلب ترکی سے ایران سے معاملات تیہ کرنے کی بات ہو رہی ہے قطر سے تو کیا یہ یا پھر جیسے ایک بات ہو رہی ہے کہ ہمارے تراظر میں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ معاملات تیہ کرنے کی کوشش سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے تو کیا کوئی تیسرے ممالک کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے سپیٹ جو سیکھی کیے قوم اور ملک کو انہوں نے کہا کہ ایران نیبرلی کنٹری ہم چاہتے ہیں سب نیبرلی کنٹری کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں ہم یہ بھی چاہتے ہیں ترکی کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہوں لیکن کوئی تھرڈ پارٹی انوالمنٹ اس میں نہیں ہے انڈیا پاکستان کے درمیان کافی سیٹمنٹس نکلتے ہیں کہ ہم نیبرلیشنز ہوں لیکن کوئی کونکریٹ سٹپس یہاں سو فار ایس نوٹ ہیپنڈ گیا اچھا خالد بھئی ایک بتائیے گا کہ کچھ پاکستان میں کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چند مخصوص افراد ہیں پاکستان میں جو دراصل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کیا آپ آپ ظاہر ہے آپ آپ کو تو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ دعویٰ کسی درجہ میں درست ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی دعویٰ کرے ورزو کیجئے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جناب میں سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنوا سکتا ہوں یا یہ انسٹیٹوشنل ہیں یہ سب غلط فہمی ہیں سعودی قرآن پر ہیڈ آف سٹیجز میں بات کرتے ہیں کوئی انڈیریکٹی نہ کوئی ارگنائزیشن نہ کوئی تنک ٹینک کے ساتھ یہ انسٹیٹوشنل میں واپس کنسان کرتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی ریلیشنشپ ہے اس سٹرانگ بلوک بیسٹ اون انسٹیٹوشن اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے یہ کیا میرے خیال میں سب غلط ہیں جیسے کہتے ہیں دلال بیچ میں خالص اب آپ نے آپ نے ایکنومک کوپریشن کی بات کی اور یہ ہی میرا خیال ہے کہ نیا ویجن ہے ریجن کا بھی ریجن سے باہر کے ممالک کا بھی جب لاسٹ ٹائم کراؤن پرنس پاکستان آئے تھے تو کچھ بات ہوئی کہ سعودی عرب کو سی پیک کے اندر بھی انوالف کیا جائے کچھ آئل ریفائنریز کے پروجیکٹس کے اوپر بات ہوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے فارمل ایک انویٹیشن بھی دیا ہے کہ آپ سی پیک کے پروجیکٹس کا حصہ بنیں کیا یہ ٹیبل پہ ہے کیا یہ چائنا پاکستان کوپریشن اس کے اندر سعودی عرب کی انوالفمنٹ بھی ٹیبل پہ ہے ساہودی عرب کیلئے چائنا ساہودی عرب کے سینے صحافی خالد المہینہ ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب جو بات آپ بھی کر رہے تھے جو سینے جنرلسٹ بھی ہمارے ساتھ کر کر گئے سعودی عرب اس وقت نا صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ خطے میں اپنی حیثیت کو ایک نمائی کردار کے طور پر سامنے آ سکے دیکھئے ایک تو اہم بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو خالد المہینہ نے جو بات کی یہ ہمیں بات بار بار ہمارے دوست سمجھا رہے ہیں وہ دوست یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے چلن کو درست کریں جس کے بارے میں ہمارے چیف آف آرمی شٹاف نے کہا تھا اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں یہ جو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا اور اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر کے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے یہ دراصل ایک ایسی بنیاد فراہم کرے گا جس پر چلتے ہوئے جس پر ہم ایک ایسی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کہ جو کوارڈینیشن ہماری اکنومک بھی ہو ہماری پلٹیکل بھی ہو اور ہماری ٹیکنیکل بھی ہو ہمارے تمام شعبوں میں ہو لیکن اگر آج آپ نے چند ایسے لوگوں کو کہنا ہے احساس رسول صاحب پرانی باتوں کی طرح کہ اسلام آباد میں پھرنے والے چند لوگ آپ سے دعویٰ کریں کہ جناب آپ کے سامنے کہ دیکھیں جی جب سے یہ ہوا ہے نا تو اس وقت سے میں تعلقات کو ٹھیک کروا دوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا اس کے بعد خود حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے سے یعنی اس حکومت میں بالخصوص جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں خود کو نہ صرف حکومت سے بڑا سمجھتے ہیں بلکہ خود کو پاکستان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں مثلا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں مثلا وزیر خارجہ صاحب وزیر خارجہ صاحب نے ان کے آپ کو پتہ ہے نا بہت ساری پیچی دینیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہماری اب جو راستہ ہموار کیا ہے نا راستہ یہ پگڈنڈی تھی پگڈنڈی نہیں بلکہ ایک دھاگہ تھا اس کو پگڈنڈی بنایا اس پگڈنڈی کو سڑک بنایا اس سڑک کو موٹر وے بنایا اور اس موٹر وے پھر جہاز اب جہاز بھی اڑ رہے ہیں سب کچھ اڑ رہا ہے وہ بندہ کون ہے اس کا نام ہے جنرل کمر جاوید باجوا یہ جو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں دراصل یہ ان کی دور کی ہوئی ہیں جب آگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے بطور پرائیم نشٹر پاکستان پر تو اس کے بعد ہوا کیا تھا جب یہ انہیں تو نہ حکومت آتی تھی نہ معاشیات آتی تھی بلکہ اس وقت معاشیات کو موشت کہتے تھے تو اس موشت کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کمر جاوید باجوا صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے سعودی عرب اور سعودی عرب سے ہمیں پیسے ملے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس حکومت کو چھوڑا کہ چلو دب تم کچھ کام کرو تو ان کا تعلق انہوں نے ہمارا اتنا خراب کر دیا کہ ہمیں ایک رات کو کال آئی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اچھا اب میں اس موقع پہ اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ مجھے اس کہانی کا پتہ ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ پھر جنرل کمر جاوید باجوا گویا دو ہزار اٹھارہ میں آپ ایکزیکٹ نہیں اٹھا کے نکال کے دیکھ لیں وہ ویڈیو وہ فوٹیج وہ خبریں وہ نکال کے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں بدلا تو ہم نہیں بدلے یعنی ہماری فوج کو یہ پتہ ہے ایکزیکٹلی کر بدلنا تو حکومت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے حکومت کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم نے خود کو ری ڈیفائن کیسے کرنا آج خالد المہینہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ری ڈیفائن کرو اس کو پرانے حسابوں میں نہ چلو پرانے اکھاتوں میں نہ چلو کہ امت مسلمہ اور یہ اور وہ بھائی دنیا میں کچھ چیزیں نہیں حقیقتیں ہیں دنیا بدل گئی اس آرد کیا ہم بھی بدلیں گے تعلقات جو خراب ہوئے اب خراب کو ٹھیک کرنے کی ایک امید روشن ہوئی ہے دیکھئے جو بات حبیب صاحب کریں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری سفارتکاری ہے وہ تو ہم نے ابھی ای ایو کی پارلمنٹ کے اندر جو ہمارے خلاف ریزولوشن پاس ہوئی میں پاکستان کو صرف تین ووٹ پڑے اس سے دیکھ لینا کہ ہماری سفارتکاری انفورچنٹلی کس طرح چل رہا ہے حالانکہ ہم مغرب کو سب سے اچھا جانتے ہیں دیکھیں بہت عرصے سے پاکستان میں میں ایک منٹ لے کے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بہت عرصے سے پاکستان کے اندر ایک امپریشن کریئٹ کیا جا رہا ہے اور امپریشن یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دو ڈیفرنٹ میکنیزمز ہیں ایک سیویلین میکنیزم ہے ایک ملٹری میکنیزم ہے اور جو کام سیویلینز کے کرنے والے ہیں وہ ملٹری کر رہی ہیں یہ بات بار بار کیچا رہی ہے کہ جی اصل میں تو سیویلینز نے پتہ نہیں کون سے جھنڈے گھاڑ دینے تھے وہ جی ملٹری جو ہے وہ درمیان میں آ کے تو کام نہیں کرنے دے رہی یا وہ خود ٹیک آور کر لیتے ہیں اور کام نہیں کرنے دیتے ہیں اس کے اوپر بہت سی باتیں بہت سے لوگ بہت سے ایسے لوگ جن کو انفورچنٹلی اس بارے میں حقیقت سے وہ بہت ناشنا ہے ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ انہوں نے بہت سی کی ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ سعودی عرب کی صرف اگزامپل دیکھ لیں جو پہلا سوا سال ڈیٹھ سال تھا پی ٹی آئی کی گارورمنٹ کا اور میں دیکھئے سیویلین اداروں کی بالا دستی کے اندر ہم سب کو یقین ہے ہم سب جمہوریت کے پاس دانے ہیں ہم سب کو سیویلین اداروں کی بالا دستی میں یقین ہے لیکن ساتھی ساتھ تھوڑی سی پرفارمنس پہ بھی نظر کر لیتے ہیں پہلا جو ڈیڑ سال تھا پچھلا جو ڈیڑ ایک سال تھا کا ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر انٹرنشنل بھی بہت سے مسائل تھے ڈانلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں گارورمنٹ تھی اس کے مزید اس کے ڈیفرنٹ قسم کے پریشنز تھے ابھی کرونا وائرس نہیں آیا تھا چائنہ کا ایکنومک رائز جو ہے وہ اتنا ایویڈنٹ نی نظر آ رہا تھا لیکن جو ہماری سیویلین سائٹ سے سعودی عرب ریلیٹیڈ ڈیپلومسی تھی وہ اتنی خراب تھی ہمارے لوکل ٹویٹر اکاؤنٹس کے پر سعودی عرب کو انفرشنٹلی جس طرح کی باتیں کی کئی سعودی عرب کے حکمرانوں کے بارے میں وہ ہم نے دیکھی شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں حبیب صاحب کہہ چکے ہیں وہ اب بات اس سے آگے کیا کی جائے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چینج جب سے ہونا شروع ہوا یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر سعودی عرب کا پاکستان میں سفیر کون ہے حبیب صاحب جنرل بلال اکبر جو کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹن جنرل ہے سی جی ایس رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا رینجرز کے ڈی جی تھے کراچی کے اندر جب کراچی کا آپریشن ہو رہا تھا ان کو وہاں پہ بھیجا گیا کچھ باتیں واپس ریاستی طور کے اوپر کی گئیں ریاست ٹو ریاست کچھ باتیں ہوئیں جس کے کے اندر فلیٹنگ پولٹیکل جو کہ اس پولٹیکل سینٹیمنٹالیٹی ہے وہ نہیں تھی پاکستان کی ریاست کے کیا ایشوز ہیں سعودی عرب کی ریاست کے ساتھ ڈسکس ہوئے جس کے سمرات ہم اس ٹرپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کراون پرنس نے آکر ریسیف بھی کیا پرائیم نصر صاحب کے ساتھ جس طرح گفتو شنید ہو رہی ہے جو اگریمنٹ سائنڈ ہونے والے ہیں یہ کام سیویلینز کا کرنے والا تھا جب وہ نہیں کیا انہوں نے یا اس کو خراب کر دیا تو مجبوراً ایک ایسا دوست ملک جس کے ساتھ ہمارے لانگ ڈرم ریلیشنشپ ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے فوج کو آنا پڑا اور یہ یا ایک ریٹائر فوجی کو ہم نے وہاں پہ تائنات کیا اور اس کے اوپر اب اگر لوگ سیویلین ملٹری کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں جو سعودی عرب ہیں انہوں نے اپنے پلان میں یہ شامل کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو گرمیوں میں وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی سیاحت بھی کریں گے اور سیاحتی علاقوں میں ہی وہ قیام کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ یعنی اپنے ذاتی حصیت میں صحیح بریک کے جانے پڑھیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو رہائی تو مل گی لیکن اس کے باوجود شہباز فریر باہر نہ جا سکے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین رہائی کا پروانہ مل گئے عدالت باہر جانے کی اجازت بھی دے دی لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکے حکومت کہتی ہے کہ چونکہ وکلا نے نام درخواست نہیں دی بلیک لسٹ سے نام نکالنے کی تو زبانی کلامی کس طرح سے نام نکال دیتے برحال حکومت اب کہتی ہے کہ جناب یہ جو رہائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے خلاف بھی ہم عدالت میں جائیں گے اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینے رہنما عطاہ تارر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاہ تارر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سریعے بتائیے گا حکومت بھی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی عدالت میں بلیک لسٹ سے نام بھی نہیں نکلا نہیں جا سکے شہباز شریف باہر اب آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا حکمت عملی اپنائیں گے بہت شکریہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے اور آپ کو باہر جانے کی اجازت دے دے اور ایف آئی اے کے دو نمائندے وہاں عدالت میں موجود ہوں اور وفاق کا نمائندہ ڈیپٹی ایٹورنی جنرل بھی وہاں موجود ہو تو میرا نہیں شہال کہ کوئی خصوصی پروانہ جو ہے وہ جانا چاہیے ایف آئی اے کو کہ حضور یہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے آپ اس کی کمپلائنس کریں تو پھر ان کے وکیل پیش کیوں ہوئے ایف آئی اے کے نمائندے عدالت میں کیوں کر تھے اور اگر یہ ٹرینڈ اس ملک میں ڈل گیا کہ اگر ایک عدالت فیصلہ کرے اور آپ اس کے خلاف اپیل میں جانے تک نچلی عدالت کے فیصلے پہ عمل درامت نہ کریں تو پورے پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی اور یہ من پسند فیصلوں کو تسلیم کر لینا اپنے خلاف آئے فیصلوں کو رد کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول آف لاغ کی ایسنس کے خلاف ہے سر اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھئے حکمت عملی ہماری بڑی کلیر ہے آج بھی میں ابھی ایف آئی اے کے دفتر گیا تھا وہاں پہ موجود افسران سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سسٹم میں شباز شریف صاحب کا نام اب وہ بلیک لسٹ میں بھی نہیں ہے ایک پی این آئی ایل ہے پرسنز نوٹ ان لسٹ یعنی جن لوگوں کا نام ایکزر کنٹرول اس میں نہیں ہوتا جن لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ہوتا جو ٹرررسٹ ہوتے ہیں یا انٹی سیٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں یا جن کے باہر جانے سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بلوا خدا نہ خاصتہ کرا دیں گے یا ادھر کوئی املاک کو نقصان پہنچے گا جن لوگوں کے جانوں مال کا نقصان ہوگا ان لوگوں کو پی این آئی ایل میں ڈالا جاتا ہے تو دیکھئے یہ سیدھا کنٹیمٹ آف کورٹ ہے ہم ایف آئی اے کو آج ان نے درخواست کی ہے کہ جناب آپ یہ دام ان کا فوری طور پر پی این آئی ایل سے نکالیں ورنہ آپ کی خلاف کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ انیشیٹ کی جائیں گی وہ ہمارا رائٹ ہے بہت شکریہ مسلم لیگ کے رہنماء اتار ارصاب ہمارے ساتھ موجود تھے حکومتی موقع بھی لے لیتے ہیں وزیر مملکت برائے اطلاع فارو خبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارو خبیب صاحب اتار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عدالت نے حکم دے دیا آپ کے ایف آئی کے نمائندے وہاں پر موجود تھے تو پھر کس نے کہا کہ آپ کو کوئی درخواست دی جائے گی ایف آئی میں اس کے بعد نام نکالا جائے گا بلیک لس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپ آف کورٹ کہ آپ لوگ مترادف ہوئے ہیں تو ایک نام نکالنا تھا وہ نکال دے حکومت دیکھیں بعد یہ ہے ایک طرف تو جو ہے وہ پوری قوم اور انسویو کی اور حکومت جو ہے وہ کرونا سے نمٹنے کے حوالے سے اقتامات دے دی ہے پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں دوسری طرف جنہوں نے ٹیٹیاں لگائی دی ہے گون کو جو ہے وہ باہر جانے کی بہت زیادہ سکر لگی دی ہے بیٹا بھی ہے بیٹا نہیں فاروخ عدالت نے اجازت دی ہے نا عدالت کی اجازت دی ہے آپ سے آپ کی اجازت تو بھی جارے ہو میں اسی جانے باہر آ رہا ہوں دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے حکومت کو تو ابھی نوٹسس جاری ہوئے نا آپ دیکھیں کہ ایف آئی اے کو باقی اداروں کو ابھی قانونی بات ہو دی تھی تو میں بھی قانونی بات رکھے دیتا ہوں پھر نوٹسس جاری کر دیئے بلیک مرس کا لکھ کے انہوں نے اگر اس کے علاوہ اب ادارے بھی بند ہیں لاگ ڈاؤن کی بنیاد کے اوپر اگر اس کے علاوہ بھی شہباز شریف کا کسی لسٹ کے اندر نام موجود ہے جو کہ پرویجنل نیشنل ایڈنٹیفکیشن لسٹ ہے جس کے اوپر سپریم کورڈ نے سوو موٹو آرڈر نمبر ٹو سکس نائن سکس دو آزار سترہ کے اندر اس کے پورے ایس اوپیز ڈیکلیئر کیوں ہیں کہ جب کوئی پرسن جس کے خلاص ای سی ال کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہو اور اس کا معاملہ ان پروسیس ہو تو اس کو پی این آئی ال کے اندر ڈالا جا سکتا ہے تو وہ تو معاملہ جب ادارہ کھلے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا ان کو بجائے میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور تورین عدالت کے پتوے نافذ کرنے کے ان کو چاہیے کہ یہ پروپر ڈیو کورس اپنا اختیار کریں پروپر پروسیجر کو کالو کریں اور ایف آئی ای کو جو ہے وہ پروچ کریں آپ کو سادہ دیمیزاز یہ دیتا ہوں کہ جب لازٹ ٹائم اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ آیا تو ہم نے بانڈ کی شرط رکھی جس کو انہوں نے اور ہائی کورڈ میں جا کر پچاس روپے کے سٹام پیپر کے عوض باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت لے لی لیکن اس اجازت کے باوجود جو ہے ان کو مزارت داخلہ کو رٹن درخواست دینی پڑی بھی اس قصے نام نکالنے کے لیے تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ خالی عدالتی خیصلہ اٹھا کر جو کہ سر بھی نہ ہوا ہو دی جی ایف آئی اے کو ابھی تک ان کے پاس پہنچا ہی نہ ہو انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو اور آپ جا کر جو ہے وہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر کے اوپر پریشر ڈالیں کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے اور مجھے رات و رات ملک سے باہر فرار ہونا ہے تو اس بے چینی اور بے تابی جو ہے وہ میری تو سمجھ سے بالا تا ہے بہت شکریہ فاروخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک قانونی پروسس ہے جسے فالو کرنا ہے دوسری طرف عطا تار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ عدالت میں حکم دے دیا گیا تھا تو باب کو جانے دینا چاہتے ہیں عمر و باب ہم دو طرح کے معاملات کے گواہ ہیں ایک وہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہماری آنکھوں کے پیچھے رونما ہو رہے ہوتے ہیں جیسے یہ پروگرام چل رہا ہے تو اس پروگرام کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم سامنے بیٹھیں لیکن بہت امپورٹنٹ پارٹ وہ ہے جو اس کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کو اور بے شمار لوگ ہیں جو اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک انوالف ہیں تو یس نظر آیا کہ شباز شیف صاحب باہر جا رہے ہیں نظر آیا کہ انہیں حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں لیکن ہمیں کیا نظر آیا کہ وہ کیسے باہر آگئے ظاہر دلائل سے باہر آئے ہوں گے اسی طرح ہمیں نظر آیا کہ وہ اندر کیسے چلے گئے یقیناً اس کے لئے لوگ کہتے ہیں کیسز ویسز بنے ہوں گے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ باہر بھی چلے جائیں گے تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آئے گا وہ یہ ہے کہ اچانک ایک راستہ ہمار ہوگا جو ائرپورٹ تک جائے گا اس میں سے ساری رکاوٹیں چاہے ایف آئی اے کی ہوں چاہے چھوٹی بڑی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور پھر آپ کو میرا دوست فروق حبیب میرا دوست فواد چودری بتائیں گے کہ میرے چیز دیکھیں انہیں تو عدالت ہے عدالت سے دیکھئے بطور شہری جو کہ کیمرے کے اس طرف ہے جس کی کیمرے کے پیچھے کی ویزیبلیٹی نہیں ہے تو میں ماتم کنا ہوں اس سارے اپیسوڈ کے اوپر یہ جو بھی آپ نے باتیں سنی اس کے اندر بھی ابھی جو ہم نے انٹرویوز جو کیے اس میں آپ امیجن کرے ہیں کہ اتا اللہ تعالیت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ کس طرح کی بات ہے کہ حکومت کہے کہ جو فیصلے ہمارے حق میں ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں اور جو فیصلے ہمارے خلاف ہیں وہ تو بڑے خراب ہیں یہ نونلی کہہ سکتی ہے بات کیا نونلی یہ تنقید کرے گی لوگوں کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے مان لیتے ہیں اور اپنے خلاف فیصلے جو نہیں ماتی ہیں نونلی کا کہنا بنتا ہے فرخ حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایف آئی ہے کیوں ریٹن آرڈر نہیں آئے گا یہ فرخ حبیب صاحب کہیں گے ایف آئی ہے موجود نہیں تھی دعالت کے اندر ہم سب لوگوں نے لائیو آرڈر نہیں سنایا کہ کیا ہوا ہے ابھی تک لا علم ہے اچھا چلیں ریٹن آرڈر جب آپ کو مل گیا تو وہ جو باقی کا پروسس ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی تو سیٹرڈے کی صبح ہو جاتا ہے کبھی کبھی سنڈے کی رات کو دو بجے ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں ہو رہا تو یہ فرخ حبیب صاحب بتائیں گے اور میں معذرتاً بسا دہترام کہتا چلوں کہ اور ساتھی ذات کا عدالت کے اوپر بھی خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے والی بات ہے کہ چلے ہم نہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ دتا کی بیل جو کہ بارہ بارہ بیس بھی سال سے نہیں سنی جا رہی جو پانچ سو روپے کے مچلکے کے پیچھے عید اپنی جیل میں گزارے گا جس نے پچیس روپے کی جیب کٹنے کے اوپر جو اندر ہے کو مہربانی کر کے اگر ہماری عدالت اسی طرح کا دست شفقت اگر اس کے سر پہ بھی رکھ دے تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف والا عدالت کا آرڈر بھی حضم ہو جائے گا اس کے بغیر میں ایک جملہ کہتا چلوں اس کے بغیر ایک آخری عدالت بھی لگے گی جس میں ہم سب گنہگار ہوں جی ٹھیک ہے ساتھ بریک کی جانے بڑھیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حبیب صاحب کیا وجہ ہے جب اجازت مل گئی باہر نہیں جانے دینا مریم نواز کو بھی یہ لگتا ہے آپ حساس کہہ لیں مریم نواز کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکم مجھے وہ شہباز شریف سے کچھ خوف ستا ہے یہ خوف کس شریف تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے آخر میں ایک پلان بنا تھا پاکستان کے اندر اور اسی پروگرام میں میں نے ارس کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ایکچلی جس میں پرائیم نشٹر بنتے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب عمران خان صاحب گھر جائیں اور ان کی کیونکہ ماشاءاللہ جس انداز سے انہوں نے پرفارم کیا اور جیسے آج تک کر رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے دو حصے ہوں اور ایک حصہ بلکل تیار بھی تھا اور اس میں سے اس وقت تین منشٹر بھی ہیں تو ان سب نے یہ سوچا تھا سب نے نہیں سوچا تھا بلکہ بہت سارے لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم الگ ہوں گے اور پھر شہباز شریف صاحب اس بات کی بھینک جو ہے بھینک کیا اس بات کی انفرمیشن پہنچ کی وزیراعظم تک تو وزیراعظم نے اس وقت اچانک سے پھر تھوڑا سا وہ انہیں شہباز شریف صاحب جو بہت ہی برے لگنے لگے اور انہوں نے ایک دو دفعہ زمنی طور پر اشارت ان اس بات کا ذکر اپنے انٹریوز میں بھی کیا اور وہاں پہ اپنے قومی سمبلی میں بھی کیا تو اب بھی جب یہ باہر نکلے ہیں تو چونکہ ایک خاص میں نے آپ کو عرض کیا نا کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں کچھ پیچھے ہوتی ہیں تو اچانک وہ ایک خاص محول میں جو کہ وہ باہر نکلتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور باہر نکلتی وہ لندن جا رہے ہیں تو لندن جاتے ہیں اور پھر آپ کو فوری طور پر ہمارے پرائیمیشنٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر اس سے زیادہ اس سے مقام اس سے کچھ بہتر ہوئے جتنا دوہزار اٹھارہ میں تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کا مقام اس سے تھوڑا کم ہوا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں تھا تو لہٰذا یہ ایک معاثرانہ چشمک آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو محنت کرے نا اتنی خوف کھانے کیا ضرورت ہے صاحب دیکھئے عمران خان صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی دوہر آئے نہیں یہ بھی اس پہ بھی کوئی زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ شیباز شریف صاحب ایک موقع کے اوپر آلٹرنیٹیو کے طور کے اوپر کم از کم ڈسکشنز بیکٹور ڈسکشنز تو ہو رہی تھیں لیکن صرف اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں یہ جو حقیقت والی بات حبیب صاحب نے کی اس کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ شیباز شریف صاحب انگلینڈ میں تھے انہوں نے واپس نہیں آنا تھا وہ وزیراعظم بننے کے لیے واپس آئے جب وزیراعظم نہیں بنے اور اندر ہو گئے اور اب باہر نکل کے بھی ان کو لگ رہا ہے کہ میں بھی فوری فوری وزیراعظم نہیں بن رہا تو وہ رات و رات ٹکٹ کٹ آ کے واپس لڈنڈن جانا چاہ رہے تھے پتہ نہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ وہ ان کسی ایک لہور کے کسی خاندان کی یہ روایت تو ہے کہ وزیراعظم بننے کے لیے وہ پاکستان میں رہیں اور جب وزیراعظم بننے کے تھوڑے سے خواب چکنا چور ہو جائیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے لڈنڈن چلے جائیں بظاہرین شیباز شریف صاحب کا بھی یہی پروگرم اس کے ساتھ ہی پروگرم سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے بعد